اسلام علیکم آج ہمارا عمران خان سے کافی چیزوں پہ سبادل ہے خیال ہوا ہے لیکن اس سے پہلے میں ذرا ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں آج کل میرے اوپر خاص طور پہ ٹیلیویجن کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں اس وقت ایک فکر ہے ساروں کو کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں لیکن وہ ہمارے سے ایک دفعہ کوئی سوال پوچھ کیوں نہیں لیتا کہ آئے ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی سوال ہی پوچھ لے ہم بتا بتا کے تھک گئے ہیں کیا آپ نہ ڈریں ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے ہیں ایک دوسرا جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں آپ جب اٹیک کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست میں پارٹی ٹیک آور کرنے لگی ہے ایک بات میں باری باری پچھلے ایک سال سے واضح کر رہی ہوں کہ دیکھیں ایک لیڈر ہے اس وقت وہ صرف پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں ہے وہ اس مسلم امہ میں مانا جانے والا ایک لیڈر ہے وہ امران خان آپ جب کہتے ہیں کہ لیمہ خان یا بشرا بی بی پارٹی ٹیک آور کرنے لگی ہیں یہ سکرپٹ لکھ رہے ہیں نا بیٹھ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہاں سے لکھی جاتی جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں وہاں سے ان کو کوئی سکرپٹ تو بدل دیں کہ اگر ہم پھر سے کہنے لگیں کہ ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے لیکن جب آپ اٹیک کرتے ہیں آپ یہاں دیکھ لیں یہ خواتین کھڑی ہیں یہ ہم ہی میڈیا سیل ہیں ہم ہی امران کے گھر کی فیملی ہیں جو گھروں سے نکل کر آئی ہیں آپ لوگوں کو میں حیران ہوں کہ آپ یہ تین چار عورتوں سے ڈر رہے ہیں آپ تین چار خواتین سے میڈیا سیل بھی ہم ہی ہیں امران خان کی حفاظت کے لئے بھی ہم ہی ہیں کیسز بھی ہم ہی نے دیکھنے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن ایک بطا ضرور سوال پوچھ لیں کہ کیا ہمارا بھی آخری زندگی کا خواب سیاست ہے میں آپ کو یہ بات کرتے ہیں میں آپ کو انسلٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن ہم پاگل ہیں کہ ہم سیاست میں آئیں گے یا سیاست تو ہو ہی نہیں رہی سیاست تو اس کو کہتے ہیں جب آپ مجھے ایکانومی ڈسکاس کریں آپ کوئی تعلیم ڈسکاس کریں شوکت خانم کی طرح ہیلس ڈسکاس کریں آپ تو سارا دن سیاست پاکستان میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سارا دن ایک دوسرے کو نیچے کھینچ رہے تو ہمارے پاس زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس چاہ کے دنگل کے اندر گز جائیں تو ہم تو اس کے اندر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہاں امران خان ہمارا لیڈر ہے ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں ہمارا بھائی بھی ہے اور ہماری ڈیوٹی ہم اس کو افاظت کریں گے اس وقت نشانہ آپ کا امران خان ہے راستے میں ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے آپ جتنی مرضی ٹی وی پہ نکال دیں ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے آپ نے جتنا مرضی اٹیک کرنا ہے وہ بھی کر دیں ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے آپ جب جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پیغام آتے ہیں کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری سیکیورٹی چل رہی ہے آپ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں خواہ تین کے پیچھے کیا آیا پاکستان کی یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کو آفتوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کیا حال ہو گیا ہے اس وقت خدا کے واسطے اللہ کے واسطے آپ اپنا رسم زندگی کی سیدھی کریں اس ملک کے لئے فکر کریں ہم پھر بھی عمران خان کے لئے کھڑے رہیں گے آپ جتنا مرضی تماشا ٹی وی پہ بنا دیں آپ نون لیگ کو تو بیسے اور کچھ کرنے کو نہیں ہے اور جو بھی ساتھ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں سب لگ جائیں ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے ایک دوسرا عمران خان کی زندگی کا سوال ہے ان کے اوپر اس وقت چھے دفعہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اندر سے یہ ڈھرے ہوئے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں جب جلسہ ختم کرنا ہوتا ہے پاؤں پر جاتے ہیں آٹھ تاریخ کو اگری کر لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں لیکن اب عمران خان کی جو سارا عملہ ہے اس کو انہوں نے بدل دیا تیسری دفعہ بدل رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم بے باس ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے عمران خان کے لئے ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ آگے بیٹھنے کو تیارتے ہیں لیکن اب عمران خان نے کہا ہے کہ نہیں آپ آٹھ تاریخ کو آپ جلسے پہ جائیں گے ہم شامل ہوں گے اگر آپ نے ان کی جو یہ کیا کہتا ہے اڈیالا کی جو اس وقت میں کہہ رہی ہوں کہ صورتحال ہے جو لوگ یہ خود لگاتے ہیں تبدیل کر کے خود لگاتے ہیں ان کو یہ خود جا کر تیسری دفعہ بدل رہے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں جو ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں جا ان کے قریب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سیل کے قریب آ کے بیٹھیں ان کو کہا ہوئے دور جا کے بیٹھو کہیں عمران خان بات نہ کر لے ان سے تو یہ ان کی اندر کی صورتحال ہے آٹھ سبتمبر کو ہم سب شامل ہوں گے اور میں پھر سے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے بالکل سوچنا بھی نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ عمران خان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے لیکن یہ کلیر ہو جائیں یہ پھر ہمیں آئے کے کہیں گے کہ جی بام پھٹنے لگے ہم نے تو کہا ہے کہ یہ چار سو دھمکیاں آ کے دیں کہ راستے میں راکٹ لانچر آ گئے ہیں بام آ گئے ہیں ہم تو آ رہے ہیں آٹھ سری کو انشاءاللہ ہم نہیں اب رکیں گے ہم لیں گے ہمارے بھائی کو تو اندر ڈالا ہوئے جو ظلم کرنے ہیں باقی قیدیوں کو ملٹری جیلز میں جن کو ڈالا ہوئے جن کے گھروں پہ بھی تک ریڈ ہوتی ہے جب آپ ہمارا تماشا ٹی بی کے اوپر بنائیں گے آپ یاد رکھیں جو کرنے والے ہیں اپنے گھروں کا سوچیں آپ اگر گھرے لوگ خواتین تھوڑی سی لے کر یہ حال ہوگی ہے کل جب آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو کیا جا کے بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا مارکہ مارکیاں ہیں آپ ان کو یہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کی گھر کی خواتین کا تماشا بنا کر رہے ہیں نہیں تماشا بنتا عزت ظلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو آئندہ کے لیے بھی جو پیغام ہوگا اس قسم کا خان صاحب نے ان کو تین چار جو لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے مقصود جو پیغام لینا ہے وہ آکے دیا کریں گے آپ کو انشاءاللہ اگر آپ نے ان کی جو یہ کیا کہتا ہے اڈیالا کی جو اس وقت میں کہہ رہی ہوں کہ صورتحال ہے جو لوگ یہ خود لگاتے ہیں تبدیل کر کے خود لگاتے ہیں ان کو یہ خود جا کر تیسری دفعہ بدل رہے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں جو ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں جا ان کے قریب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سیل کے قریب آ کے بیٹھیں ان کو کہا ہوا ہے دور جا کے بیٹھو کہیں عمران خان بات نہ کر لے ان سے تو یہ ان کی اندر کی صورتحال ہے آٹھ سبتمبر کو ہم سب شامل ہوئیں گے اور میں پھر سے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے بالکل سوچنا بھی نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ عمران خان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے لیکن یہ کلیر ہو جائیں یہ پھر ہمیں آئے کے کہیں گے کہ جی بم پھٹنے لگے ہم نے تو کہا ہے کہ یہ چار سو دھمکیاں آ کے دیں کہ راستے میں راکٹ لانچر آ گئے ہیں بامب آ گئے ہیں ہم تو آ رہے ہیں آٹھ تری کو انشاءاللہ ہم نہیں اب رکیں گے ہم لیں گے اپنی جس ہمارے بھائی کو جو اندر ڈالا ہوئے جو ظلم کرنے ہیں باقی قیدیوں کو ملٹری جیلز میں جن کو ڈالا ہوئے جن کے گھروں پہ بھی تک ریڈ ہوتی ہے جب آپ ہمارا تماشا ٹی بی کے اوپر بنائیں گے آپ یاد رکھیں جو کرنے والے ہیں اپنے گھروں کا سوچیں آپ اگر گھرے لو کی خواتین تھوڑی سی لے کر یہ حال ہوگی ہے کل جب آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو کیا جا کے بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا مارکہ مارکہ ہیں آپ ان کو یہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کی گھر کی خواتین کا تماشا بنا کر رہے ہیں نہیں تماشا بنتا عزت ظلت اللہ کے ہاتھ میں تو آئندہ کے لیے بھی جو پیغام ہوگا اس قسم کا خان صاحب نے ان کو تین چار جو لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے مقصود جو پیغام لینا ہے وہ آکے دیا کریں گے آپ کو انشاءاللہ